امران خان کو گرفتار کر کے 18 مارس کو پیش کرنے کا حکم توشہ خانہ کیس میں ناقابل زمانت وارن گرفتاری برقرار سیشن جج زفر اقبال نے تحریری فیصلے میں لکھا امران خان نے ریاست کے تقدس اور رٹ کو چیلنج کیا پولس گاڑیاں جلائیں اہلکاروں کو زخمی کیا یہ کوئی مزاق نہیں کہ قومی خزانے کو انکسان پہنچانے کے بعد انڈر ٹیکنگ دے دی جائے ایسا رویہ عدالت کے لیے کسی طور بھی قابل قبول نہیں امران خان کو ذاتی طور پر پیش ہونا پڑے گا زمان پارک میں آپریشن روکنے کے حکم میں توصیح فرقین پورے سسٹم کو جیم کیا ہوا ہے قوم کو مسئیبت ڈالی ہوئی ہے آپ کو قانون کو فالو کرنے کی ضرورت ہے امران خان چار عدالتوں میں پیش ہوئے ایک عدالت کیوں نہیں گئے جسٹس تاریخ سلیم شیخ کے رماغ لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو اتوار کے جلسے سے روک دیا اگر جلسہ کرنا ہے تو پندرہ دن پہلے پلان کریں امران خان کا 18 مارچ کو دالت میں پیش ہونے کا فیصلہ پی ٹی آئی وفت کی چیف سیکریٹی اور آئی جی پنجاب سے ملاقات امران خان کی سیکریٹی اور منار پاکستان جلسے پر بات شاہ محمود پوریشی کہتے ہیں ہم نے قانون کا راستہ چنا عدالتوں کا احترام کرتے ہیں آج بھی عدالت جائیں گے خبر پختنخواہ سے زمان پاک آئے کئی افراد عسکریت پسند ہیں جن میں کل ادم تحریک نفاز شریعت محمدی کی صوفی محمد کا رائٹ ہینڈل شامل ہے جو آٹھ سال قید بھی کار چکا نگران وزیر اطلاعات آمیر میر کا انکشا کہتے ہیں دو تین روز سے ایک علاقے کو نو گو ایریا بنا دیا گیا ہمیں سلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر عمل کرنا ہے جو چند گھنٹوں میں ہو جائے گا زمان پاک کو عملن نو گو ایریا بنانے کی کوشش کی گئی پیڈیا کے مسلح جتھوں نے حملہ کیا پولیس رینجرز کی گاڑی پر پتھر برسائے پیٹرل بم سے حملے کیے گرین بیلٹ کو آگ لگائی عملہ کو بھی نقصان پہنچایا آئی جی پنجاب عثمان انبر اور وزیر اطلاعات آمیر میر کی مشترکہ نیوز کانفرنس آج ایک لیڈر ملک تباہ کرنے پر طلاع ہوا ہے کسی صورت ریاست کا مفاد دعو پر لگانے نہیں دیں گے معاملات کو بگڑنے سے بچانے کے لیے تحمل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا سینٹ کی خصوصی اجلاس سے خطاب کہا آج کانون کے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اداروں کی بے توکیری کی جا رہی ہے جب تک سیاسی استحقاب نہیں ہوگا موشی استحقاب نہیں آئے گا عمران خان گھبرائے نہیں گرفتاری کے بعد تشدد نہیں ہوگا قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا افاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کی 24 نیوز سے گفتگو کہا زمان پاک میں پولس کے ساتھ کھلوار کیا گیا حساب دینا ہوگا ملک میں ایک ساتھ الیکشن کے لیے پولٹیکل ڈائلاغ کی سخت ضرورت ہے پولیس زہل کاروں پر حملہ توڑ پھوڑ جلاو گہراو کا کیس عمران خان سمیت چار افراق کے خلاف مقدمات درج ٹرافک پولیس آفیس جلانے کا مقدمہ ٹرافک آفیسر کی متعیت میں درج دو مقدمات میں دہشت گردی کی دفعات شامل عمران خان کو دی گئی پولس سیکیورٹی واپس صورتحال کے پشنے سے زمان پاک جانے والے راستے بند انٹی رائٹ فورس تائینا کنٹیننس لگ گئے تحریک انصاف کٹنڈا بردار کارکنان کا گشت جیئرمن پی ٹی آئی کی سیکیورٹی سمحال لی مریم نواز نے پنجاب اسمبلی کے چار حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے مریم نواز نے پی پی ترے سٹھ ایک سو انچاس ایک سو اٹھاون اور پی پی ایک سو تہتر سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے شہباز بھٹی آمیر رزا میاں مبشیر تجویز کنندہ اور تائد کنندہ میں شامل وزیراعظم شہباز شریف کی منالہ فضل الرحمان کے گھر آمد خیریت دریافت کی نیک خانشات کا اظہار دونوں نانماؤں کے درمیان سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو وزیر معاصلات ملانا عصد محمود اور ملانا لطف الرحمان کی موجود وزیر خزانہ اسحاق دار نے آئی ایم ایف سے معاہدے میں تاخیر کی وجہ بتا دی کہتے ہیں آئی ایم ایف سپورٹ کے وعدوں کی تکمیل چاہتا ہے معاہدے میں تاخیر کی یہی وجہ ہے آئی ایم ایف سے اس بار بات چیت غیر معمولی ہے بہت زیادہ مطالبات ہیں جیسے ہی آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدہ ہوگا ویب سائٹ پر ڈال دیا جائے گا لاہور میں ایک دن میں ڈور پھیڑنے کے دو واقعات ننہا علی حیدر دنیا سے مو موڑ گیا گجر براکار نوجوان گلے پر ڈور پھیڑنے سے شدید سخمیر بلال ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے وزیرالہ پنجاب کا شہر میں پتنگ بازی کا نوٹیس سی سی پیو لاہور سے فوری ریپورٹ طلب اسلام آباد یونائٹڈ پی ایس ایل کے ایونٹ سے باہر بشاور ظلمی نے یونائٹڈ کو بارہ رنز سے شکست دے دی بشاور نے پہلے کھیلتے ہوئے ایک سو تیراسی رنز بنائے کپتان بابر آزم چونسٹ رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے جواب میں اسلام آباد یونائٹڈ ایک سو اکتر پر ہمت ہار گئے ظلمی کا مقابلہ آج لاہور پرندر سے ہوگا جیتنے والی ٹیم ہفتے کو ملتان سلطان سے فائنل میں ٹکرائے گی پاکستان سوپر لی گیڈ فائنل کے شیڈول میں تبدیلی پی ایس ایل کا فائنل انیس کے بجائے اٹھارہ مارچ کو کھیلا جائے گا چیرمن پی سی بی نجم سیتھی کا کہنا ہے کہ فیصلہ موسم کی متوقع خرابی کے باعث کیا گیا اتوار اور پی بطور ریزرب دی رکھا گیا ہے اور لاہور میں بارش سے موسم خوشکوار ہو گیا دیویس روڈ، ایبٹ روڈ، شملہ پہاڑی کے اطراف موندہ باندھی مول روڈ، لارنس روڈ، وحدت روڈ پر بھی بادل برس پڑے آسمان پر کالے بادل چھا گئے لاہور میں ہوا میں نمی کا تناسب چاوالیس فیصد ریکارڈ موسیقی